چیرمن پی ٹی آئی مراند خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب چوزوی پرویز علاہی کے بیان کی تردید سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ پرویز علاہی کے ساتھ سابق آدمی چیف سے مطالق بات کرنے پر کچھ تیہ نہیں ہوا تھا میرے خطاب کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے ادھر کوئی بات نہیں کی نہیں کہا گیا کہ جنرل ریٹائرٹ باجوا کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی چوہزی پرویز علاہی ساتھ ہیں جنرل ریٹائرٹ باجوا نے چوروں کو ملک پر مسلط کیا چوہزی پرویز علاہی نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی اسمبلی پر دستخط کر کے مجھے دے دی ہے اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنا موقف ہے قافلی کے ساتھ تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا بین القوامی میڈیا کو انٹرویو نئے انتخابات ہی سیاسی اور معاشی استحکام لاسکتے ہیں معیشت کی تباہی کے باوجود حکمران نئے انتخابات سے خوف زدہ ہیں امران خان کا ٹویٹ بولے کہ حکمرانوں کو صرف اینارو ٹو لینے اور اسے بچانی کی فکر ہے ایمپورٹڈ حکومت معیشت کو زمین پر لے آئی ہے دہشتگردی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جوان پولیس اور عوام اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں لیکن حکومت کو پرواہ نہیں آپ کو کوئی بھی ہاں پر نہیں ملے گا جو یہ سمجھے کہ اس وقت واقعی میں فیصلے جو ہیں وہ عوام کے ہاتھ میں ہیں اور فیصلے قانون کے مطابق کیے جا رہے ہیں پرانا وقت جہاں سب چیزوں کو آپ سچائی کو ڈھام کر طاقت سے جبر سے زور کا استعمال کر کے دبا دیا کرتے تھے لوگوں کے احساسات کو یہ پاکستان کا بق ختم ہو چکا جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں وہاں جمہوریت بے مانی ہے پاکستان میں جمہوری عمل کے آغاز سے ہی رکاوٹیں آئی ہیں ملک کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں مل کر کام کریں گے تو کامیابی ملے گی راہنما پی ٹی آئی احساسات عمر کی میریہ سے گفتگو بولے کہ ملک میں طاقتور پر قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا ہمیں قانون و آئین کی بالدستی کو قبول کرنا ہوگا جبر سے لوگوں کو دبانے کا دور ختم ہو گیا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور تیس دسمبر کو انشاءاللہ ہم نے اسمبلیہ ڈیزول کریں گے اور یہ فیصلہ پاکستان کے اور بائیس کروڑ عوام کے وسیط اور مفاد کے لیے ہم نے لیا ہے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کو ڈیفنسیو کرنے کے لیے صبح دوپیر شام یہ چور چور نیاں یہ جو چھوٹے چور بڑے چور ان کا جھوٹا کھانے والے چور صبح دوپیر شام گھڑی 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 ترجمان پنجاب حکومت مسارت جمشید شیما کہتی ہیں کہ حکمران صبح و شام گھڑی گھڑی لگا رہے ہیں تائیس دسمبر کو اسمبلیاں سیاست چمکانے نہیں ملکی مفاد میں تحلیل کریں گے سیاسی بونوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں ایمپورٹڈ وزرعظم کو کرپشن میں کارکردگی پر شاب باش دینی چاہیے کرپٹولا صرف ایک دوسرے کو مقدمات اور کرپشن میں ریلیف دے رہا ہے الیکشن میں عوام ان کی اصلیت بنقاب کریں گے وزرعظم شہباز شریف کی زیر اس ہزارت موڈل ٹاؤن میں اجلاس خواجہ سعد رفیق یا سعد خواجہ سلمان رفیق ملک احمد خان اطاولہ تارل اور دیگر اراکین کی شرکت پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی اجلاس میں تائیس دسمبر کو اسمبلی تحلیل ہونے کے حوالے سے پارٹی حکمت عمری پر مشاورت کی گئی وزرعظم شہباز شریف سے مشیرے سیہت اور کھیل ان چوہری کی ملاقات ملکی معاملات منجاب کی سیاسی صورتحال اور مہتمانہ امور پر بات چیت ان چوہری نے جہانگیر ترین کا خصوصی پیغام وزرعظم کو پہنچا دیا جو ڈاکو مجھے کہتا تھا پتہ یہ چلا کہ گھوڑ گھڑی چڑانے کا ڈاکو خود ہے میں عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم اگر اتنے اماندار ہو تم اگر اتنے دیانتدار ہو تو جیسے شباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف مقدمہ کیا تھا تم بھی اماندار سرکار ذرا برطانیہ میں فنانشل ٹائمز کے خلاف مقدمہ کر کے دکھاؤ آج ملک کی صورتحال کے ذمہ دار عمران خان ہے عمران خان کو فورن فننگ کرنے والے اپنے کام بھی نکل باتے ہیں اگر عمران خان کو اقتدار سے نہ ہٹاتے تو ملک کو یہ لوگ سریلنکا بنا دیتے دوسروں کو چور کہنے والا خود گھڑی چور نکلا عوام جان چکے ہیں کہ تحریک انصاف کا دوسرا نام تاشا خانہ ہے عوام قنون لیگ پر اعتماد ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کا عطلہ گنگ میں ورکرز کنونشن سے خطاب وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں خیبر پختونخواہ میں سیجڈی کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان ہے ان کی نالائقی اور کرپشن کی قیمت یہ صوبہ دہشتگردی کی صورت ادا کر رہا ہے محکمہ انصداد دہشتگردی خیبر پختونخواہ پر قومی اداروں کی ریپورٹ چشم کشا اور پریشان کن ہے عمران خان کے پاس گھڑی چوری کرنے کا ٹائم تھا لیکن عوام کو دہشتگردوں سے بچانے کا وقت نہیں تھا عمران خان کو ان کے اپنے وزریالہ نے شٹ اپ کال دے دی چوری پرویز علاہی نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ان کی اوقات یاد دلا دی وہ سمجھدار سیاستدان ہیں مواقع دیکھ کر پتہ پھینکا ہے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا خطاب پانے والے عمران خان پر بھاری پڑ گئے وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کا تنج بولے کہ عمران خان ریاست کو کرکٹ کا میدان سمجھ بیٹھے تھے تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کا کل سپیکر کے سامنے پیش ہونے کا امکان اسٹیفوں کے لیے پیش ہونے سے قبل شبلی فراز کی راجہ پروید شرف سے ملاقات پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز کے اسٹیف ایک ساتھ منظور کرنے کا پیغان پہنچا دیا بتایا کہ عمران خان کی سخت ہدایات ہیں کہ تمام ممبران ایک ساتھ اسٹیفے پیش کریں سپیکر قومی اسمبلی نے آئینوں قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا جواب دے دیا خورم شیر زمان پی ٹی آئی کے جانب سے کراچی کے اگلے میر منتخب چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے اعلان کر دیا سندھ بھر کے طبعہ ملکشن سیل اور معاملات سندھ کے صادر علی زیدی سنبھالیں گے جنرل الیکشن کے سل کے سربراہ فردوز شمیم نقوی کراچی سل کے سربراہ بلال غفار ہوں گے وزیر علیہ السندھ ہاؤس میں پولیس افسران کو رینک لگانے کی تقریب کا انخواد وزیر علیہ مراد علی شاہ نے پرموٹ ہونے والے افسران کو رینک لگا دیئے وزیر علیہ السندھ نے نائے پرموٹ ہونے والے افسران کو مبارک بات بھی دی کہتے ہیں یہ صرف پرموشن نہیں بلکہ ایک اعتماد ہے آپ کو لوگوں کی خدمت کر کے خود کو ثابت کرنا ہے ترقی پانے والے افسران کو چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ نے بھی مبارک بات دی لاہور ہائی کوٹ کا توشہ خانہ سے شخصیات کے تحائیف وصول کرنے کی تفصیلات سولہ جنوری تک فراہم کرنے کا حکم وفاقی حکومت کے وکیل کی جانب سے درخواست کی مخالفت تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا جب کسی شخصیت نے توشہ خانہ سے تحفہ خرید لیا تو پھر اسے ٹیکس ریٹنز میں ظاہر کرنا پڑتا ہے جب ٹیکس ریٹنز میں تحفہ ظاہر ہو گیا تو پھر کیسے خفیہ رہ سکتا ہے جسٹس آسم حفیظ کے ریمانس لاہور ہائی کوٹ میں سائفر وارڈیو لیک سکانڈل میں عمران خان کی ایف آئیے میں تلوی کے خلاف درخواست پر سمات ایف آئیے نے جواب جمع کرا دیا عمران خان کے وکلہ نے دلائل کے لیے محلت مانگ لی عدالت نے استعداد منظور کرتے ہوئے وکلہ کو دلائل کے لیے طلب کر لیا عمران خان کی ممنوع فنڈنگ کیس میں تلوی کے خلاف درخواست بغیر سمات کے ملتبی چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کے خلاف دہشرت گردی کے دفعات کے تحت مقدمی کی سمات ای ٹی سی نے عمران خان کی عبوری زمانت میں دس جنوری تک توسی کر دی چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کے وکیل بابا روان عدالت کے روبر اپیش ہوئے بابا روان کی جانب سے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی موسیقی